بڈو مارننگ دوستو جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو میں رائے ستھان آ چکا ہوں اور میں جائپور کو اور فتح پور کو سبجہ کا سوٹ کرنے والا تھا لیکن کل کیا ہوا کہ سی اے اور این آر سی کے برورد میں کل بہت بہت دھڑنا پردست ہیں جائپور میں ہوا جس کاران کل پورا جائپور بند رہا جائپور بند رہنے سے کیا ہے کہ میں ہوتل سے باہر نہیں نکل پایا تو میٹرو بند تھی سارے تورسٹ پوائنٹ بند تھے سب بند تھے تو دوپھیڑ تک میں ہوتل میں ہی پڑا رہا اور پھر اس کے بعد میں نے سوچے کیوں نہ اس سمیہ کے ساتھ دوپیو کر کے فتح پور چلا جائے تو میں فتح پور آ گیا تو فتح پور میں راتری میں نے بشرام کیا ہے اور اب آپ دیکھیں فتح پور کی صبح آج کی یہ میں ہوتل میں رکھا ہوں ہوتل آشی رواد ہے کوہرہ اور پالہ اتنا پڑا رہا ہے کہ آپ کو آجو آجو پہ کہیں کہ سین نہیں دیکھے گا آپ ادھر دیکھیں پور رس دیکھیں آپ چاروں طرف یہ ہوتل کا سین ہے اور یہ مین ہائیوے پکھڑا ہوں میں یہ ہائیوے جو ہے آگرا اور جائپور ہائیوے ہے اور آگرا جائپور ہائیوے سے سائٹ سے جو ہائیوے نکلا وہ چورو کے لیے نکل گیا ہے اور یہ والا ہائیوے جاتا ہے آپ کا سردار نگر سری گنگا نگر ہائیوے یہ جاتا ہے اور اب میں باجو کا ڈھاوا ہے وہاں جا رہا ہوں چائے پینے تو چائے پینے کے بعد میں آپ کو باقی کی اپ ڈیٹ دوں گا تب تک کے لیے نمسکار اور موسم بہت سوانا ہے موسم کا مجھے میں لے رہا ہوں بہت ٹھنڈ میں آپ بھی موسم کا مجھے لیجئے تو بھئیے یہ فاتیپور کی چائے ہم کو چاچا پلا رہے ہیں چاچا کہنا ہمیں آپ کا اے اے ایدھر دیکھو 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 آپ کے خوٹو بن رہی ہے راجو چاچا ہم کو فاتیپور کی چائے پلا رہے ہیں ٹھنڈ میں بہت اچھی یہ دیکھو جی بہت بڑی ہے جو ہے چائے کی چچکی ہاں دوستو میں ابھی بیٹھا ہوں فاتیپور سیخہ بٹی گاؤں میں اور بہت پالا پڑا رہا جیسا کہ آپ کو میں نے چاروں طرف ابھی دکھایا کہ بہت زیادہ پالا پڑا رہا شنڈ بہت تیج ہے اور اسی بیچ گاؤں کے بڑے مجھرک مجھے مل گئے ہیں کچھ تو بڑے مجھرکوں کا آسیرواد تو سب کام میں جلوری ہونا ہے اور سب اچھی آگ جلا کے بیٹھے آگ تاپ رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ بڑے مجھرک لوگوں سے فاتیپور کے بارے میں پوچھا جائے اس کا اتحاس پوچھا جائے سیخہ بٹی کے بارے میں تو سبھی لوگوں کا آسیرواد مجھے ملے گا ایسا مجھے بزواس ہے سب سے پہلے یہ دادا جی بیٹھیں دادا جی فاتیپور کا اتحاس بتائیے کتنا پرانا ہے فاتیپور کتنا پرانا ہے بہت پرانا ہے اس کی خاص بات بتائیے خاص بات اس کا کیا بتانا ہے فاتیپور ایک نمبر کی چیز ہے بچے دو ہے کہ نہیں بات اور سب ان دو مسلمان سب بھائی بھائی ایک ہو کرتے ہیں اور کوئی بتماشی کوئی لڑائی زگڑہ نہیں ہے ہنے ساتھ آپ بیٹھیں آپ بتائیے زیادہ فاتیپور میں اور کیا کیا خاص ہے بہاوڑی ہے مکربہ ہے بدھگر جی منڈی ہے عمرنات جی کا مندیر ہے لچمینات جی کا مندیر ہے اور سب بھائی لوگ ہے جی کے سب اچھے طریقے سے رہتے ہیں میں نے سنا یہاں پہ کوئی فلم کی شوٹنگ بغیرہ بھی ہوئی تھی گولامی کی شوٹنگ ہوئی تھی وہ بڑے سپر ایٹ پکچر تھی گولامی تو آپ نے دیکھی ہم نے اس کی شوٹنگ کروائی لیے اچھا آپ نے اس میں کیا کام رہا آپ کا ہوڑی لگائی تھی گولامی میں چلیے ٹھیک ہے تو آپ کہے ساکشاتکار تھوڑی دیر بعد الگ سے گولامی مووی کو اپن لوں گا میں ایک تو دیکھئے ہم بیٹھے ہیں فتیپور میں اور بہت اچھے اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور سارا کچھ سیٹ اپ جمع ہوا ہے اور میں فتیپور میں ہوں ابھی راجستان میں فتیپور شیخہ وٹی کا علاقہ ہے اور بہت پیاری جگہ ہے اور جیسے کہ سب کو معلوم ہے پرانے لوگوں کو معلوم ہے آج سے تیس سال پہلے ایک بہت سپر ہٹ موووی آئی تھی گولامی جس میں دھرمیندر جی میتھن جی نصر الدین صاحب سارے لوگوں نے بہت اچھا بھی نہیں کیا تھا رینہ رائے تھی اور اس فلم میں گاؤں والے لوگوں نے بہت سہیوک کیا تھا کیونکہ کسی کے اس تھانی ویکتی کے سہیوک کے بینا ایسے کام ہوتے نہیں ہیں تو آج صبح چائے پہ چرچہ کے دوران میں بیٹھا تھا دکان پر تو مجھے بہت سے بجرگوں سے باتشیت کرنے کا اثر ملا اور آج مجھ میں مجھے ایسے دو یکتی ملے جنہوں نے اس پکچر میں بہت سہیوک کیا ہے ان کے سہیوک کے بینا پکچر بن نہیں پاتی تو آپ کا نام مستاق یہ ہے مستاق جی انہوں نے اس پکچر میں جتنے بھی جو گھوڑے تھے گھوڑے جو بتایا ہیں ساری بیفتہ مستاق جی دوارہ کی گئی تھی آپ نے بیفتہ پوری گھوڑوں کی کی تھی اور اس میں گلاوی پیچر کا مہینے رامگڑ کا سین بھی ہے اور برتیاں کے ہسپیٹل برتیاں کے لیے جگہ ڈاکو لونٹ تھی بتائیے اور رانولی کے مہینے گاڑی لونٹ تھی بتائیے گھوڑی برتے اور دوترے آدھر نہیں بیٹھے میرے پاس جنہیں پکچر میں جو اونٹ سارے لے کے آئے تھے جو گانا تھا میرے پی کو پابن لے چلی اس میں بھی اونٹ دکھا ہے اور اونٹوں کا اچھا کام ہے پکچر میں تو وہ اونٹوں کو ایسا آپ نے کی تھی آپ کا کیا نام ہے مکرام اڈا مکرام اڈا جی آپ نے کتنے اونٹ لگائے تھے دس گیارہ اونٹ لگائے تھے دس گیارہ اونٹ لگائے تھے کتنے دن تک آپ پکچر ٹیم کے ساتھ رہے ایک روز رہے ایک روز میں اونٹوں کی ریس ہوئی اور ریس میں اونٹوں والوں کو اچھی جگی ریس ہوئی ایک نمبر دو نمبر تین نمبر اس کو اینام دیا گیا تھا تو آپ نے اونٹوں کی بوستہ کی پکچر میں آپ نے گھوڑوں کی بوستہ کی پکچر میں اور پکچر سے جوڑی کچھ یاد ہیں او��는 سامنے کبھی نئے لوگوں کو معلومی نہیں ہے یہ کچھ وہ کچھ برنی ہوں گی نئے لڑکوں کو یہ گلا می unite نئے گھوڑے لگایا ایسے جی ٹیم تین سوری بھی روزنہ کے تھے کتنے گوڑے تھے چھ گوڑے تھے چھ گوڑے تھے آپ کی گوڑوں پر کون کون سوار ہو کے گھوم آتا سوار تو درمیندر بیٹھا تھا ایک گوین کا پوچ بتایا تھا درمیندر کا رینہ رائی کا ساتھ کمائن اور یہ ہی تھے اچھا اس فلم سے جوڑی کو جیاد ہے آپ لوگوں کو اور کسی کو ہیں کیا آپ سب لوگیں گے درمیندر بیٹھتے اور دوسرے دکھونے گوڑے تھے سواروں کو دو بیٹھنے دیتے ہی گن کتنے دن یونٹ رہی ہیں کتنے دن رہی ہیں کتنے دن رہی ہیں آٹھ دن رہی ہیں ہاتھ دن میں آٹھ دن سا تو زیادہ رہی ہوگی آٹھ دس دن تو رہی ہیں اسکول کا بھی ہے ہاں اسکول کا بھی ہے کوئے کا بھی ہے ایک دن بلتیا ہسپیڈل کیلئی یہاں کرکا آٹھ دس دن تو رہے آپ کو ملنے کا موقع ملا کسی سے درمیندر سے ملے تھے ارے باہ آپ ہم بھی ملے آپ بھی ملے کیسے آدمی ہے وہ بڑی آم بہت اچھا آدمی ہے آرینہ رائی کو بھی دیکھیں اس سے ملے نہیں پڑ لیکن دیکھیں اس کو اچھا اچھا آپ لوگوں کو کچھ پرانے لوگوں کو اور یاد ہے ہے دادا جی آپ کو کچھ یاد ای بات یہی ہے ای بات ہی کیوں نہیں ہے ایک تشل سلطان ایک بدھ گردی کی منڈی ایک امرنات جی کا مندیر اور ایک لچھمینات جی کا مندیر ایک مقبورہ ایک باوڑی ایک رام گوپال جی کا تلاب جوڑا ایک رام گوپال جی کا جوڑا آپ کیا بتا رہے ہیں اور کون کون جی موکی سوٹ پاس میں آکے بولو اس میں پہلی فلم بنی گئی پہلی شاروک خان کی اور اور یہ جو کچھے دھا گے کچھے دھا گے چلو ٹھیک ہے ہم کوئی لوکچن دیکھنا ہوگا تو آپ سے مل لیں گے ٹھیک ہے جی دیکھو بڑے بجرگوں کے پاس بیٹھو تو بہت سی چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں اس لیے لوگ کہتے تھے بڑے بوڑوں کے پاس تھوڑے دیر بیٹھنا چاہیے تمہیں آج آئے تھا چائے پینے پر ان لوگوں کے پاس بیٹھا تو کتنی اچھی جانکاری ملی سبھی لوگوں کو رام رام بہی ہے سب کو دھنے بات بڑے بجرگوں کو سب کو نمسکار